خبروں کی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں ہمارا چینل اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں کوئی خبر یا جانکاری تو ان نمبروں پر کریں سمپرک آمیر خان اور کرن راو نے اوفیشل گھوشنا کی تھی کہ دونوں الگ ہو رہے ہیں اس کپل نے پندرہ سال پرانا رشتہ توڑ دیا تھا لیکن لگتا ہے کہ تلاق کے بعد شاید دونوں اور زیادہ قریب آگئے ہیں سامنے آئی کچھ فوٹوز بتا رہی ہیں کہ دونوں کے بیچ نزدیکیاں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئی ہیں حالانکہ سامنے آئی فوٹوز میں کرن راو کو پہچان پانا مشکل ہو رہا ہے پتی سے تلاق لینے کے بعد ان کی حالت اور خراب ہو گئی ہے ان کے بال سفید ہو گئے ہیں اور اب انہیں پہچان پانا بھی مشکل ہو رہا ہے لیتے دنوں آمیر کرن بیٹے آجاد کے ساتھ لنچ ڈیٹ پر نظر آئے آمیر خان اور کرن راو کو رویوار کو ایک ریسٹورنٹ کے باہر سپوٹ کیا گیا یہاں ان کے ساتھ نو سال کا بیٹا آزاد بھی تھا اس دوران انہوں نے کیمرامین کو بھی جم کر پوز دیئے آمیر اور کرن دونوں ہی کیزوال لک میں نظر آئے ان کے ساتھ کچھ ریلیٹیوز بھی تھے فوٹوگرافرز کو دیکھتے ہی آمیر خان نے ایکس وائف کرن راو کے کندے پر ہاتھ رکھ دیا دونوں اکثر بیٹے کی خوشی کے ساتھ میں لنچ یا ڈینر ڈیٹ پر نظر آتے ہیں سامنے آئی فوٹوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کرن راو کے زارہ تر بال اب سفید ہو گئے ہیں وہ پہلے سے زیادہ دبلی بھی نظر آ رہی تھی بتا دے کہ جب آمیر کرن نے طلاق کی گھوشنا کی تھی تب وہ لگ داک میں فلم لال سنگھ چڑھا کی شوٹنگ کر رہے تھے حالانکہ طلاق کے بعد بھی ان کے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑا دونوں شوٹنگ سیٹ پر ایسے بیہیو کر رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو